عرب کا جو معاشرہ تھا نبی قریب علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا کفر ہے شرک ہے بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا چھکنا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھی عورتوں پر ظلم ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے مطالع کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوال اور ان حیطات پوری تنہ حاوی ہو جائیں کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے سالوں کے بعد گھارِ حرام میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے بہت ساری قباہتیں ہیں اس معاشرے کے اندر اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے ہر پہلو ہی سخت اشنا ہے عورتیں پریشان ہیں غریب پریشان ہیں بیٹیاں پریشان ہیں بڑوں پر ظلم ہیں ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق اُلِباد کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے کباہتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشر ضرورت ہے سخت پیاسہ ہے معاشرہ لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اکراہ پڑھئے معنی کیا ہے کباہتیں جتنی بھی ہوں اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں خرابیاں اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے اِخْرَابِ اسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقِ پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ پڑھئے یہ جو پڑھنا ہے یہ ساری کمزوریاں کسی کمرے کے اندر دو چار پانچ قسم کے موزی جانوری کٹھے ہو جائے نا بچھو بھی ہے سامپ بھی ہے چھکلیاں بھی ہیں اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑھیں فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے چونکہ کمرے میں اندھیرہ ہیں کیسے آپ انہیں پکڑیں گے کیسے گرفتار کریں گے کیسے بھگائیں گے کیا کریں گے تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالہ کر دیں آپ اس کمرے کے اندر لائی ٹان کریں اجالہ کریں بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے وہ خود بخود بھاگ جائیں گے علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں بہت سارے چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں پڑنا اور پھر مشکت کے ساتھ پڑنا پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا اس طرح کا پڑنا نہیں جس طرح آج لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ویٹس اپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنی ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ توں کتاب خان ہے مگر صاحب کتاب نہیں کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا پہلے مجھے مکمل تو کرو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ پانچ پانچ سو صفحے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھیں وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا وہ خوش ہو کے کرتے تھے قرآن مجید کی تفاصیل کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گرے کھل رہی ہیں ان کی طبیعت لگ رہی ہیں ان کا ذوق بڑھ رہا ہے دیکھئے نا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے کسی جگہ کتاب و سنت میں اس کا حکم نہیں یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اس نے کہا ہے مجھے حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر گسل کیا ہے ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں ایک آدمی کے لیے گسل کیا ہے خوشبو لگائی ہے امامہ باندھا ہے پھر وہ ممبر پر بیٹھیں اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے اللہ کی حمد کی ہے محبوب پہ درود بھیجا ہے پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا یہ احتمام انسان کے ذوق کو دبالہ کرتا آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں نا خلیفہ یعالہ حضرت حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹل بھی رحمت اللہ ان کے صاحب زادے تھے سلطان الوائزین مولانا ابو نور محمد مشیر صاحب رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھوں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تم مجھے مولوی سمجھنا میں ہوں مولوی یہ کتانے والی بات ہے آپ کو لوگ علمی تعریف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا اس کا کیا مطلب ہو آپ اس کو اپنے لئے اعزاز بنائیں آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کا ہے ہم ہیں بھئی مولوی صاحب اس میں کیا کمزوری ہے بلا وجہ دو قدم پیچھے ہٹنے کا مانا کیا ہے زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف بضاحتیں دی جائیں اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا اب تو بھئی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں انہیں خبر ہے تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے ورنہ ہم نے تو حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے تو مشایق کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے جو ذوق رکھتا ہے علمی حضرت مفتی وکار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوال کیا کرو ججکہ نہ کرو اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کہ جب طلبہ سوال کرتے ہیں تو اس میں سے اس میں بعض کا تساجدہ کبھی فائدہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ڈھوڑنی پڑتی ہیں نکالنی پڑتی ہیں کچھ ورک گردانی کا موقع ملتا ہے اور سوال کرنے والے طلبہ یہ باقی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نفع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں بہت زیادہ سوال کرتا تھا حضرت مفتی بکار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی طلبہ بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یاد ہمیں تو استاد جی کا روح بڑا ہے بعض وقت خیال آتا ہے کیسے یہ درہ سوال ہمارا بھی پوچھ لینا اور پھر ان کو وہ علمی ذوق اس کے نتیجے میں حاصل ہوا یعنی آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں پھر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کے نتائج کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں اسے آپ معاشرے میں اپلائی کیسے کریں گے اس سوسائیٹی میں اس کا رواج کیسے ہوگا اس کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں میں کلاس میں سوالات کرتا تھا پھر اللہ نے انہیں توفیق دی یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے ساری ساری ذات مطالع کیا تو یہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذوق نہ ہو جب تک کتاب آپ کو لطف نہ دے ورنہ تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا جمعہ پڑھاتے تھے کہ بتائیے مطالع کیسے کرنا چاہیے کتاب کو کیسے دیکھنی چاہیے تو میں نے کہا یار آپ جمعہ پڑھانے کے لئے مطالعہ پوچھ رہے ہیں وہ تو آتا ہی نہیں اگر اس نیجے سے پڑھا جائے کہ مجھے صرف لوگوں کو ہی سنانا ہے مجھے صرف کسی کو ہی بتانا ہے یہ خالص اس نیجے سے اگر آپ چیز کو لے رہے ہیں تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرے اگر آپ کا ذوق اس طرح کا ہو کہ مجھے نہ وہ اپنے لئے پڑھنا ہے اپنے لئے سمجھنا ہے میرے اوپر وہ تاریح ہو جو چیزیں میں کھولنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ آئے اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ آپ کسی کو کیسے سمجھا سکیں گے جو بات آپ پر تاریح نہیں ہو رہی وہ آگے کسی شخص کو کیا لطف دے گی تو آپ اپنے ذوق کو علمی بنائیں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں جدید تقاضوں سے اگاہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بہت بہت ضرورت ہے تقاضوں کی اگاہی لیکن ایک بات جو کم از کم اس ادارے سے پوری دنیا میں گئی ہے ہمیشہ اسے کبھی نہیں بھولنا ہمیں ہمیں ہر جدید تقاضے کو سمجھنا ہے گھور کرنا ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اشارت دین کا کام کرنا ہے ابلاغ کرنا ہے لیکن ان جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں جانا اقاعد اور نظریات کو مضبوط رکھنا ہے ہمارے بچے پتہ نہیں کس کو سن رہے ہوتے ہیں ان کے جیبوں میں پتہ نہیں کس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے ڈبل مائنڈیڈ آدمی بھی کبھی زندگی میں کچھ کرتا ہے یہ جن بزرگوں کی قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں حضرت مفتی زفر علی نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ عبد المصطفی آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی وکار الدین صاحب حضرت علامہ قارم اسلح الدین صدیقی صاحب یہ وہ مشایخ تھے جو نظریاتی طور پر پختا لوگ تھے ذہنی اور فکری طور پر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھے جب کوئی شخص جب بھی ذہنی طور پر بہت پختا ہوتا ہے نا نظریاتی طور پر اس کا کام مضبوط ہوتا ہے لیکن کمزور کمزور باتیں کرنا کچھی پکی باتیں کرنا اور مطلب اسٹیج پر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑی بڑی مضبوط پاتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے اتر کو کہتے ہیں یار اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی دیکھ لو ذرا دوسری رائے کو بھی سن لو یہ کمزوری ہمارے بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی مزاج پختا عقیدہ پختا کسی جگہ آپ کو کسی بات میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے مشایخ کے طرف رجوع کریں آپ سوالات اٹھائیں آپ چیزوں کو سمجھیں عقائد کے دلائل پر پوری طرح آگاہ ہوں لیکن عقائد کی مضبوطیے یاد رکھئے گا جہاں بھی جدید تقاضوں کی بات ہوگی اس کو ضرور پیشے نظر رکھ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بڑا زبردست ہے فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لیں گے لیکن دین وہی پرانا ہے جو حضرت صدیق اکبر سے ملا ہے حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے حضرت عثمان گنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے پاکستان کے تمام صوبہ دھات اور ان کے نیچے اتر کے کونے تک بھی میں نے دیکھے ہیں میں نے صرف وہی لوگ مضبوط دیکھے ہیں جو اکیدے کے لحاظ سے مضبوط تھے انہی کو انشراح صدر حاصل تھا وہی کوئی کام محنت سے کر پاتے تھے جد و جہد بھی انہی لوگوں میں تھی چونکہ نظریاتی پختگی آسل تھے باقی عملی معاملات ہیں اس میں آپ جدت کو اختیار کریں کرنا چاہیے وہ بڑا ضروری کام ہے اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ باقی کاموں میں بھی محارت پیدا کریں گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مدرسے سے ہو کے گھر جائیں تو بہت رغبت سے کھانا نہ کھایا کریں گھر جا کسی کو یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مدرسے میں تو مجھے کھانا ٹھیک نہیں ملتا کوئی ایسا تاثر آپ باہر نہیں چھوڑیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی سکول کالج سے وابستہ ہے وہ یہ خیال کریں کہ جناب پتا نہیں یہ کسی کمزوری کا شکار ہے اور اس کے بعد بھی جتنے تقاضے ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے تیسری گزارش میری طلبہ کی خدمت میں یہ ہوگی بڑے عدب کے ساتھ کہ ایک فطری اصول ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان میں کمزوریاں ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے بہت آلہ چل رہے ہیں وہ لوگ یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اپنے شہر کے کسی عالم کے بارے میں یا کسی خطیب کے بارے میں کوئی شکوے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہمارے مولانا کے اندر یہ کمزوریاں ہیں تو میں ان کی خدمت میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ میں ذرا دور رہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو دو تین گھنٹے کے لئے آیا ہوں مجھے چلے جانا ہے آپ کو اپنے عالم سے ہی وبستہ ہونا چاہیے چونکہ آپ کے تمام معاملات وہی دیکھیں گے ہم جب کسی دارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے اچھے استاد وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں سب سے بہترین مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر نظر اٹھانا دیکھنا ٹھیک ہے کسی وقت آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ معاملہ اور ہے لیکن یاد رکھیے جہاں انسان رہتا ہے جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے اگر وہ اس کی ٹھنٹوں کو محسوس نہیں کرتا اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کرتا تو وہ پڑھ نہیں پاتا وہ سکون نہیں لے پاتا آپ جہاں ہیں وہاں اتمنان سے وقت گزاریں اور خوش قسمت جانے اپنے آپ کو اس سے شکر بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل بھی لگتا ہے ورنہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے جو بقاعدہ مدرسہ ہی نہیں تھا کسی عالم کے گھر جانا یا ان کی مسجد میں جانا اور جا کر پڑھنا لیکن ذہن پڑھنے والا تھا شوق تھا ذوق تھا تو تعلیم ہو گئی حضرت غاجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ان کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ ہماری خانقہ میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیئے تو اس کا اظہار دو چر جگہوں پہ انہوں نے کیا باقی جگہوں کو دیکھتے ہوں گے اور خیر کی بات اور خیر کی تبدیلی کو بری چیز بھی نہیں ہے تو بار بار جب ان کے مزاج میں شدت آئی تو حضرت غاجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دن پانی پت میں ایک خانقہ ہے وہاں گزار کے آئے دس گہرہ دن گزار کے تو حضرت نے پھر ان کو کہا کہ آپ فلان علاقے میں ایک خانقہ ہے میرا خیال ہے وہاں کچھ دن گزاریں دو تین جگہوں پہ بھیجا تو جب چوتھی جگہ بھیجنے لگے تو انہوں نے ہاتھ باندھی ارز کی حضور میں یہی ٹھیک ہوں میں دیکھ آیا ہوں چیزوں کو میں یہی بہتر ہوں تو ایک تو اس بات پر ضرور توجہ کریں بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں ایک میری آپ کی خدمت میں اور گزارش ہے دور طالب علمی میں نے ایک چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے وہ ایک درد ہے آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں تمام طلبہ قابل نہیں ہوتے اور تمام طالب علم جو ہوتے ہیں وہ پوری طور پر مضبوط نہیں ہوتے کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ کی زبان توتلی ہوتی ہے کسی کے وجود میں کوئی کمزوری ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ مزاق کے نام پر خوشطبی کے نام پر کچھ لوگوں کی ایسی حوصلہ شکنی ہوئی ایسی حوصلہ شکنی ہوئی کچھ بن سکتے تھے وہ بیچارے غریب گھر تھا کمزور فیملی سے تعلق تھا لیکن مدرسے میں بعض ایسے لوگوں کو جن کو تھبکی دینی چاہئے تھے انہوں نے بھی ان کو مزاق بنا لیا اور ایک پورے ادھارے میں اس طالب علم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ بلاخر وہ بیچارے کمزور ہو گئے ذہنی طور پر اور ادھارہ چھوڑ کے چلے گئے یہ چیزیں درست نہیں ہوتی آپ کچھ طبی کریں لیکن کبھی بھی کسی شخص کا مزاق تو نہ بنائے قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صورت البقرہ میں آپ کو ملے گا کہ گائم زبا کرو تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جاؤ تو جو حلا کا طریقہ ہے کسی بھی طالب علم کی حوصلہ شکنی نہ کریں کوئی سب نے مناظر اسلام تھوڑی بننا ہے کوئی سبی کو محقق تھوڑا بننا ہے کچھ ہماری طرح کے صرف جمعہ پڑھانے والے بھی ہوں گے صرف نماز پڑھا لیا کریں گے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا تو حوصلہ شکنی کرنا اور کسی بیچارے کو کمزور کر دینا اسے تکلیف پہنچانا یہ بات درست ہے اور آخری گزارش میری آپ کے خدمت میں یہ ہے چونکہ طلبات سے باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ دل کی باتیں ہیں وہ ساری ہوئی جائیں خطاب صرف طلبات سے ہے میں آپ سے ارز کروں گا کہ بہت سارے چیزوں میں مہارت پیدا کریں اپنی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں دکھائیں اگر آپ کہ گھر میں گاڑی ہے یا کسی جگہ کچھ ایسی آسانی موجود ہے تو اس کی ڈرائیونگ بھی آپ سیکھیں حضرت مفتی زفر علی نمانی صلی اللہ علیہ وآلہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور ایک مضبوط تاجر تھے نے کام کیا ہے ذہنی کمزوری اور ذہنی غلامی یعنی مولوی صاحب کو دیکھ کے ہر شخص یہی سمجھے کہ شاید اس کو چندہ ہی لینا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے یعنی آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ اگر آپ کچھ انقلابی مزاج ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے مدارس میں پڑھنے والے ہمارے ایک بہت بڑا کالیج ہے پنجاب میں اس میں ایک صرف کانفرنس میں مجھے حاضری کا موقع ملا تو پرنسپل صاحب جو تھے کالیج کے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انہیں کا مسجد بڑی اندہ بن گئی ایک دفعہ میں پہلے آیا تھا کمزور تھی تو کہنے لگے ایک سٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے پڑھ کے بہت کامیاب بزنسمن بنے ہیں کئی ممالک میں انہوں نے بزنس کیا اب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں ہمارے کالیج پر اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں کہنا ہی نہیں پڑتی وہ خود سے ویزٹ کرتے ہیں خود سے کام شروع کر دیتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا کرنی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے تیزی سے طلبات بڑھے ہیں یونیورسٹیز میں مدارس کے بچے ہیں جو زیادہ ایم فل کر رہے ہیں پی اچ ڈی کر رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد آپ اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیں گے اور جو وقت ضائع ہوتا ہے ادھر ادھر اسے باقی کاموں پر لگائیں گے مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کریں گے آپ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی اپنی رغبت پیدا کریں گے تو جب کچھ شخص مضبوط ہوتا ہے تو جہاں وہ وبستہ ہوتا ہے وہاں بھی مضبوطی ہوتی ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو جب ہم پوری طور پر پڑھتے ہیں تو آپ نے جس بیدار مغزی کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا ہے تو اس میں ہر قسم کی شخصیات آپ کو ملیں گے بہت زیادہ تصوف پر کام کرنے والے صوفیزم کو فروغ دینے والے بھی آپ کے خلافہ ہیں تدریس میں مہارت رکھنے والے اور شہر و سخن میں مقام پیدا کرنے والے اور پوری دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے انہوں نے کسی شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سبھی شعبہ جات میں کام کریں یا آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو دوزرے میں کیوں نہیں کر رہے بس انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو اسی میں انہوں نے آگے تھبکی دے کے بھیجا طلبہ کو یہ چاہیے کہ جو ٹائم طالب علمی کا ہے وہ صرف اسی میں گزارا جائے سیکھنے میں گزر جائے سیکھنے میں گزر جائے سیکھنے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے باقی جو غیر نسابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی مضبوطی ہونی چاہیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مدرسے کے طالب علم کو تو شرارت بھی پڑی لکھی کرنی چاہیے اس میں بھی جہالت نہیں ٹپکنی چاہیے اور یہ کرتے ہیں ہمارے طلبہ میں ایک دن دیر سے آیا رات کو تو ایک کمرے میں بڑا شور کی آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ دو بجے بھی یہ شور کر رہے رات کے ہاتھ ہو گئی تو اس کمرے کی جا کے لائی ٹان کی لیکن سب ہی سو رہے تھے اور ان کے خراتوں کی بھی بہترین آوازیں آ رہی تھی کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں تھا تو میں نے ان کو ڈرائیا بھی بہت ماروں گا صبح آبی سے بتا دو کون بول رہا تھا کہ وہ نہیں ڈرے پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ انام بھی دیا جائے گا ظاہر ہے آپ لوگ اس وقت یہ کر رہے تھے تو باقیوں کا فائدہ ہوگا لیکن وہ کسی انام کے لالج میں بھی نہیں آئے جب زیادہ ہی دیر ہو گئی تو پھر میں نے جو میرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی رجوع کر لیں کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے تو پڑی لکھی اور سمجھدار قسم کی ان لوگوں کے معاملے لیکن ایک اور بھی حسن بڑا شاندار ہے کہ یہ طلبہ بڑے امدہ ہوتے ہیں کبھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں یہ جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اساتھی آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں کچھ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادارہ بہت تلخ ہو گئے ایک دن ہمارے ایک استاد بڑی خف کی کچھ دن ان کے چہرے پہ رہی میں نے ارز کی کہ میں پاؤں دبا دوں تھوڑے سے تو ان کے خدمت میں حاضر ہوا تھوڑی دیر تو میں نے کہا حضور کوئی گھر میں پریشانی ہے آپ طبیعت فلمان نہیں لگے یار وہ فلان طالب علم تھا اس پر بڑی محنت کی تھی بڑی خواہش تھی کچھ ذہن میں باتیں تھی کہ شاید کچھ بنائیں گے اس نے سوچا ہی نہیں ہے اور چھپکے سے چھوڑ کے چلا گیا ہے آپ یقین کریں میں بابوزو ہوں اور مسجد میں ہوں ہمارے حضرت رو پڑے فرمانے لگے اسے پتہ ہی نہیں تو ہم اس سے پیار کتنا کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں جاؤں اس کے پاس اور اس کو جا کے کہوں کہ وہ واپس آ جائے اسی مدرسے میں فرمانے لگے نہیں یہ ہمارے وکار کے خلاف ہے اس نے اچھا نہیں کیا لیکن دعا کرتے رہیں گے وہ جہاں رہے اللہ اسے کامیابی آتا فرمائے یہ اس بات کو آپ سمجھئے کمزوری نہ دکھائیں اساتذہ کے معاملے میں جو شخص آپ پر بہت غصہ کسی وقت کر رہا ہوتا ہے اس غصے کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی شفقت کار فرما ہوتی ہے وہ زیادہ امید رکھتا ہے آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں اس لئے طلبہ کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے اداروں کے ساتھ پوری وابستگی حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے کسی عنوان پر بات نہیں کی اس لئے کہ میں نے زیادہ طلبہ کو دیکھا کچھ ذہن اور لے کے آیا تھا لیکن خیال کیا کہ جو چیزیں آپ تک مجھے پہنچانی چاہیے وہ میں پہنچا دوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو آرام فرما مشایخ ہیں ان کے روحانی فیض سے ہم سب کو فیض یاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَا